اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے آج جی میں بنا رہی تھی تندوری چکن گھر میں تو میں نے سوچھا آپ سب سے بھی ریسی پی شیئر کروں اس کے لیے جی میں نے لی ہے دس ٹانگ کی جو لیک پیس ہوتے چکن کا وہ لی ہے ان کو میں دھولی ہے چھتے کی سے اور اس پہ میں نے چکن پہ اس طرح کٹ لگا لی ہے تاکہ ہم جو اس پہ مثالہ لگائیں وہ اندر تک اس میں چلا جائے اب جی میں نے لی ہے دہی یہ دہی بہت گاڑی والی دہی ہے یہ ہم لیں گے تین سے چار ٹیبل سپون اس کو ہم ڈیفرنٹ ٹیبل پہ میں نے تو رکھ دی تھی تاکہ آرام سے ساری چکن کی ہر پیس پہ لگ جائے اور میں نے اس کے لیے کھلا بھرتن لیا تھا تاکہ ہمیں مکس کرنے میں آسانی ہو اور ہر بوٹی پہ اور ہر پیس پہ مکمل طور پہ ایکول طور پہ لگ جائے اچھا جی میں نے اس کے لیے لیا ہے شان کا یہ تندوری مسالہ بھلا پیکٹ آپ لوگ چکنٹکہ مسالہ بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ نیشنل والہ بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو منا سکتے ہیں یہ والا میں نے اس کے لیے ڈالا ہے یہ والا ہاف پیکٹ تھا ہاف پیکٹ میں نے اور ڈالا ہے مطلب کہ میں نے ایک فل پیکٹ ڈالا ہے اور میں نے اس کے لیے ڈال دی تھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا ایک چمچ ایک سے ڈیر چمچ لال مچوں کا ایک سے جو ٹی سپون ہے یہ چائے کا چمچ اور اتنا ہی میں نے اس میں ڈال دیا تھا کٹا ہوا دھنیا پاورڈر اس کے اندر میں نے ساتھ شامن کی تھی جو ثابت لال مرچے ہوتی ہیں چلی فلیکس تھوڑی سی وہ ڈال دی تھی ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈالا تھے جو لہسن ہوتا ہے اس کا پاورڈر آپ کے پاس پاورڈر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ کٹا ہوا لہسن یوز کر سکتے ہیں اس کے ٹیسٹ میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ایٹ کر دیا تھا اس میں لیمن جوز لیمن جوز کے بعد میں نے اس میں ڈالا تھا تھوڑا سا آئل تاکہ یہ چکن جو ہے بلکل روکی روکی نہ لگی آئل کی ساتھ کی وجہ سے اس کا اندر کا ٹیکچر بہت نارم اور مزے بھر رہتا ہے اچھ 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 ان سب کو ڈالنے کے بعد میں نے اسے اچھے تک سے مکس کر لیا تھا میرے ہاتھ کلین تھے میں نے دھوئی تھے چکن کو ہاتھ لگانا سے پہلے اچھ تک سے آپ لوگ لفز پہننا چاہے آپ لوگ لفز پہن لیں یہ دیکھیں جی چکن یہاں پہ اچھ تک سے مثالہ لگی ہے چکن کو اب میں نے اس کے لئے ڈال دیا تھا ہلک کسا یالو کلر آپ لوگ چاہیں تو آپ اورنج کلیر پہ ڈال سکتے ہیں اس کے ٹیسٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف یہ اس کو اچھا رنگ دینے کے لیے ہے جی یہ دیکھیں گے میں مختلف جنگوں پہ ڈال دیا تھا اس کو ہم دوبارہ لگا لیں گے اب اس پٹن کو میں نے رکھ دیا تھا فریج میں اس پہ یہ مثال اچھ تک سے لگا کے اور اس کو میں نے چھ سے سات گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا میں نے آج زیادہ جو چکن ہے اس کو سب کو میں نے ایک دفعہ نہیں بنانا تھا تو میں نے ان کو ڈیفرنٹ پیکٹس میں رکھ دیا تھا جو میرے کام آتی تھی جتنے میں نے بنانے تھی وہ میں نے بنائی ہے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی اس کو سات سے آٹھ کھنٹے کے لیے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اس کے اندر مسالہ چھتے کے لیے سے لگ گیا اب میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ ہاتھوں سے مکس کر لوں گی تاکہ دوبارہ مسالہ اس کے اندر مکس ہو جائے ایکول طور پر پھر ہم اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیسے پیکٹ میں رکھا تھا سچی میں نے لیا تھے زیپ لوگ بیکس یہ والے اس کے اندر میں نے ایک پیکٹ میں دو پیسیز رکھے تھے اور باقی دو میں نے بنا لی تھی کیونکہ میں نے ابھی نہیں بنانے تھے زیادہ تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے دو بنائی ہے یہ دیکھیں اس طرح اس میں رکھ دیا اس کے اندر ہفتہ رکھ لیں دس تین رکھ لیں کیونکہ یہ زیپ لوگ بیگ ہے ہوا نہیں جاتی تو یہ بالکل خراب نہیں ہوتی نہ ہی اس کا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے جو میں ہوں میں نے آج اس کو بنایا تھا ائر فرائر میں جس کی اندر مطلب ہیلڈی برجن ہو جاتا ہے آئل وغیرہ کچھ بھی نہیں لگتا آپ لوگ کے پاس ائر فرائر یا اون نہیں ہے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں جو بڑا پتیلہ ہوتا ہے ایک وہ لے لیں اس کے اندر کوئی چیز سٹینڈ رکھ لیں یا بالٹی رکھ لیں کچھ بھی رکھ لیں پینتالیس میٹ کے لیے پتیلے کو آپ چولے پر رکھتے ہیں تاکہ وہ اچھے دیکھ سے گرم ہو جائے اگر آپ چاہے تو تو زیادہ بہتر ہے اس کے اندر سے بٹے یا بجری جو ہوتی ہے وہ رکھ لیں تو وہ گرم ہو جائے گی تو وہ اون کا کام دے گی جب وہ گرم ہو جائے گی تو اس کے اندر کسی پلیٹ میں یا برطن جس میں آپ کا مناسب لگے برطن میں آپ چکٹ کی پیس رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں اس بارٹی پہ یا بجری کے اوپر اور اوپر ڈھکن دے دیں اور پانٹ میں اس کی ہیٹ تیز رکھیں پھر اس کی ہیٹ کم کر لیں تو اس کے بعد اس کو تقریبا آدھر کھنٹ سے پانٹ آریس میٹرہ اس طرح سٹیم نے جب سٹیم ہو جائے گی تو یہ اس کے بعد اس کو آپ فرائی کر لیں بہت مزے کا پچرگا بن جائے گا میں نے اس کو یہاں پہ اے فرائر میں بنایا تھا مجھے ان دو پیس کو بنانے کے لیے لگے تھے کوئی پندرہ سے بیس منٹ اور میں نے اس کو ون ایٹی پہ بنایا تھا ون ایٹی ڈیگری سنٹی گریٹ پہ یہ چکن کا اٹھانا سے پتیس منٹ شوہ ہو رہا ہے اور ایک سو سٹی ڈیگری سنٹی پہ میں نے اس کو بنایا تھا اور انترمیان میں جب اس کو مطلب رکھے ہوئے گزر گئے تھے مجھے دس منٹ گزر گئے تھے تو میں نے اس کی جو چکن ہے اس کو فلیپ کر لیا تھا داکہ دونوں کا سائیڈوں پہ ان کا سیمٹی کلر آج ہے یہ دیکھیں جی اب تقریبا یہ ایک سائٹ سے ہو گئی ہے اس کو ہم نے فلیپ کیا کتنا پیارا کلر آیا اور بالکل ہیلتی ویجن ہے اس کے اندر آئل ویارا ایکسٹر کچھ بھی نہیں ہے اس کو میں نے اس کا کلر دوبارہ کلر دینے کیلئے اور اے فرائے میں رکھ دیا پانچ منٹ کے بعد یہ سائٹ بھی پک گئی تھی میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں بہت ہی مزے کا اور بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر چکن بنا تھا آپ لوگ بھی پلیس ٹائک کریں اور مجھے بتائیں کیسا بنا یہ دیکھیں یہ دونوں سائٹیں اس کی بہت اچھے دیکھ سے پک گئی اور کتنا پیارا کلر آیا ہے اس کا دیکھیں اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں بالکل بازار کے چلگے کی طرح یہاں تک تھی میری ریسی پی امید کرتی ہوں اچھے لگے گی اللہ فیس